اچانک جمپ لگانے کا بولے اس ٹرک کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ تمام کمانڈوز اتنے نڈر اور بے خوف ہو جائیں کہ کسی بھی وقت موت سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار رہیں ہواوں کو مسخر کرنے کے بعد باری آتی ہے پانی یعنی سمندروں اور دریاؤں کی ایس ایس جی کمانڈوز کی اس ٹریننگ کا حصہ کس قدر خطرناک ہوتا ہے اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر انہیں گہرے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اس ٹریننگ کے آغاز میں کئی کمانڈوز تو بہوش بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ پریکٹس تب تک کروائی جاتی ہے جب تک کہ یہ کمانڈوز اس قابل نہ ہو جائے کہ بندے ہوئے ہاتھ اور پیروں ہی سے پانی کی سطح پر تیر بھی سکیں اور انڈر وارٹر بغیر کسی مدد کے خود ہی اپنے بندے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کھول بھی سکیں اس کے علاوہ انہیں سخت جان بنانے کے لیے تمام کمانڈوز کو تھڑرتی سردی میں سمندر اور دریا کے برفیلے پانی میں ٹریننگ کروائی جاتی ہے جب ایک کمانڈو پانیوں پر اپنی حکمرانی کو ثابت کر لیتا ہے تو ٹریننگ کا اگلا اور سب سے امپورٹنٹ حصہ آتا ہے لینڈ کومبیٹ ٹریننگ یعنی میدانوں جنگلوں اور بیابانوں میں لڑنے اور سروائیو کرنے کی سکلز اسی ٹریننگ کے ایک حصے میں ایک کمانڈو کو جنگل میں بغیر خوراک کے تنے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسے خود ہی راستہ تلاش کر کے اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کمانڈو کو خصوصی نیوگیشن ٹیکنیک اور سروائیونگ سکلز سکھائی جاتی ہیں منزل تک درست راستہ نکالنے کے لیے ہر کمانڈو کو نورت سائیڈ کا ضرور پتہ ہونا چاہیے اگر تو دن نکلا ہوا ہے تو سورج کی مومنٹ کی مدد سے ایک کمانڈو نورت سائیڈ کا پتہ چلا سکتا ہے اگر رات ہے تو چاند کی مدد سے اگر چاند بھی موجود نہیں تو ستاروں کی مدد سے وہ نورت ڈائریکشن کا معلوم کر سکتا ہے یہ وہی ستارے ہیں جنہیں ہم دبے اکبر بھی کہتے ہیں لیکن اگر رات کالی ہے اور آسمان پر ستارے بھی واضح نہیں تو کمانڈو کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آس پاس موجود کسی کبر کے رخ سے بھی وہ نورت سائیڈ کا پتہ لگا سکتا ہے اور اگر کبر بھی موجود نہیں تو جنگل کے درختوں پر اگے ہوئے پھل اور ان پھلوں کی پکی ہوئی سائیڈ یہ بتا سکتی ہے کہ ان پر دھوپ کس جانب سے پڑتی ہے اور اگر جنگل میں آس پاس پھل بھی نظر نہیں آ رہے تو کسی بھی جگہ کھڑے یا جوہڑ میں رکے ہوئے پانی پر درخت کا ایک پتہ پھینک کر اس پہ اگر تنکا یا سوئی رکھی جائے گی تو اس کی ڈائریکشن سے بھی آپ نورت سائیڈ کا پتہ لگا سکتے ہیں یعنی کمانڈوں کو ہر حال میں صحیح ڈائریکشن کا پتہ لگانے کے بعد دیئے گئے ٹائم پر منزل پر پہنچنا ہوتا ہے اور اس سارے سفر میں اسے اپنی خوراک کا انتظام بھی خود کرنا ہوتا ہے اسے تو آگ جلانے کے لیے لائٹر یا ماچس تک نہیں دی جاتی بلکہ اسے پتھروں اور لکڑیوں کو رگڑ کر آگ جلانا سکھایا جاتا ہے اور جنگل ہی میں شکار کر کے اسے اپنے کھانے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے لیکن اگر شکار میسر نہ ہو تو اس کے لیے بھی کمانڈوں کو بقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں پیاس بھجانے کے لیے جانور کو پکڑ کر اپنے دانتوں کی مدد سے اس کی گردن الہدہ کرنا اور اس کا خون پینا سکھاتے ہیں اور اس ٹریننگ کا سب سے مشکل اور اہم سروائیول سکل کا یہ ایک لازمی حصہ ہوتا ہے کہ ایس ایس جی کمانڈوں سام کا سر اور دم کاٹ کر درمیانی حصے کو